موسیقی 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 ہر انسان کو سب کو پتا ہے کہ آسمان کے تلے ہم بیٹھے ہیں تجھے رام کہوں تجھے شام کہوں تجھے عشور کہوں یا اللہ مگر پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا ہے جب ابھی اس بچے کی جب کہانی شروع ہی میں نے آخر تک دیکھا میڈیا کو بھی دیکھا سب کو دیکھا سب عبدیدہ ہو گئے مگر مجھے یہ نہیں سمن میں آتا ہے جس کی ریسپانسیبیٹی ہے وہ کیوں عبدیدہ نہیں ہوتے وہ کیوں اتنے ظالم بنتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دار یہ خرسی ہماری ہمیشہ کے لیے چلے گی میرا دھرم میرا ایمان یہی کہتا ہے کہ جو آپ یہاں پہ لگاؤ گے وہی آپ ساتھ لے کے جاؤ گے جو آپ پوکو گے وہی آپ کو ملے گا پھر بھی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا ہم ایسے ظالم بن جاتے ہیں کبھی ڈیو ڈیو سال تک ایک لوگوں کو بند کمرے میں لگا کے بند کر کے کرفیو لگا دیتے ہیں کبھی کوئی معصوم لوگ جو آتے ہیں ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جاسوسی کرو نہیں تو ان کے خاندان کو اس طریقے سے ختم کر جاتے ہیں آخر کب تک کیا کرنا ہے کیا لے کے جانا ہے آپ کو کیا ان چوہتر سالوں میں ان لڑائیوں میں ان ایلوسیز کے اوپر ان جاسوسیوں میں اگر نقشہ نکال کے دیکھیں سوچیں کہ کیا گھویا کیا پایا تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے سامنے آئینہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس کھتے کو آمن کے بگاڑنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پلوواما کا حملہ ہوا میں یہاں سے جب پہنچا میں خود ادھر گیا ان کا ایک فنکشن تھا مجھے کا پاہے میں گیا حقیقت پلواما کے حملے کے بعد ایسا ماہول نہیں تھا پھر بھی میں نے کہا نہیں ماہول بہتر ہونا چاہیے انہوں نے کہا پلواما کا حملہ پاکستان نے کرایا میں نے کہا میں دلی سینہ کھول کے کہتا ہوں کہ پاکستان ان چیزوں مہینوال نہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا اگر آپ کی اتنی انٹریجنس مضبوط ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے جاسوس ہی کراتے ہیں اگر اتنا ہی آپ کے پاس ہے آپ جو چیز شیئر کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت عمران خان کی قیادت میں بولڈ اور بلند لیڈرشپ اور کمر جاوید باجوا صاحب کی سربرائی میں پاکستان اس وقت اس خطے کو اتنا پورو من ایک مثالی بنانا چاہتے ہیں کہ جو قائدی اظم کا خواف جو 73 سالوں میں پورا نہیں ہوا وہ اب پورا ہونے والا ہے مجھے کہا ٹھیک ہے مگر پھر دو تین دن کے بعد وہ وہی حرکتیں شروع ہوگی وہی آرٹیکل 35 370 ہو گیا میں سمجھتا ہوں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو حرکتیں ہیں یہ حرکتیں آپ کی ادھر ہی رہ جائیں گی وقت آئے گا جن جن لوگوں نے تک پر کیا ہمارے سامنے مثال رشیہ پور پرانے سوویت یونین کا ہمارے سامنے ہے ہمارے سامنے مثال میں ابھی پوری ڈپلومیٹک اینکل کے سامنے کھڑا ہوں یہ کہتا ہوں بہت سارے مثال جن جن لوگوں نے اپنے ملک کے اندر اچھی انسانیت دکھائے گوڈ ہیومن بیگ دکھایا وہ ملک بہت آگے بڑھ گیا چاہے آپ پاکستان کے بعد اندیا کے بعد آزاد ہونے کے بعد اس میں آپ ملیشیا کا نام میں بہت سارے ملک ہیں مگر یہ ہم کیوں نہیں سوچتے آج کو سوچنا پڑے گا بار بار یہ ہندویزم جو ہمارا پیس لیونگ سی چیزن میں انسانیت سکھاتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سوچ کہاں سے ڈیولپ ہو گئی جس قسم کی سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ آپ ایک اللہ کے گھر کو مٹا گئے دوسرے اللہ کا گھر بنانا ہے میری نظر میں تو مسجد بھی وہ ہی ہمیں ترکتی ہے مندر بھی ہمیں ترکتا ہے امام بار بھی وہ ہندو کمیونیٹی کا یہ جو جوش اور جذبے کے ساتھ لوگوں کا سمندر جو آج یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ ہندو کمیونیٹی میں جاتی جو ملک ہے ہندو کمیونیٹی کا انڈیا جو ماضی میں اپنے آپ کو سیکیولر کہتا تھا مگر ان چھ سالوں کی گورنمنٹ نے اس کو کوسچر مارک ڈال دیا ہے یہ بنقسمتی ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو کووٹ کے دوران اتنا لاکڈاؤن نہیں کیا جو لاکڈاؤن پہلی ایسو پی تھی ہے مگر پاکستان کے حکمران انہیں ان گریب کا سوچا جوش اور جذبات اور خدا کی بلیسنگ دیکھو کیسی تھی وہ بلیسنگ دیکھو کیسی تھی کہ آج ہم کووٹ سے نجات پا رہے ہیں دوسری طرف جب آدمی کے ہاتھوں سے کرم اگر ایسے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے کووٹ کی کیسی وہ پہ پڑ رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کسی ایک انسان کی زندگی بیماری سے یا اور کسی وجہ سے جائے مگر کم سے کم جب حکمران کی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے تو سفر کون کرتا ہے سفر اس ملک کی پرجا کرتی ہے اس ملک کی عوام کرتی ہے میں سمجھتا ہوں اس کی عوام کو سوچ نہ پڑے گا کتنا آج ہم بھارک کے خلاف کیوں بات کریں گنگا دھرتی گنگا ماتا میری وہاں پہ ہے میں سال میں دو مرکبہ ہر دوار جاتا ہوں مگر آج گنگا ماتا کا بھی حکم مجھے یہ تھا آپ ابھی بھی خاموش ہے آپ کے آگے اگر اگر انسان بھیں گے پیٹر ننجیف آپ کے اگر آگے ماتا کہ میرے ساتھ انصاف کرو تو کیا آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے میں آج بھی اس خطے کے درمن چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آج بھی پراشت ہو جائے گناہوں کی معافی ہو جائے مجھے ایک دس دن پہلے پندرہ دن پہلے مجھے ادھر کے ایک بڑے لیڈر نے کال کی کہ آپ آئیں آئیں آئے مندر کی وزیٹ کرنے کے لیے میں نے کہ کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ مجھے مندر کی وزیٹ کے لیے کہہ رہے ہو میں رام بھگت ہوں مگر سچا رام بھگت ہوں دھونگی رام بھگت نہیں رام کبھی مجھے یہ نہیں کہتا تھا رام شبری کے گھر لے کے گھر چلا گیا اس کے جھوٹے بیر کھائے محبت کا مثال دیا اگر میں آخری پیغمبر کی بات کروں تو اس بیمار بھڑڑی کی جب ککڑیاں اس کے اوپر نہیں پڑی تو اس کی تبیت پوچھنے کچھ چلے گئے یہ ہمارے لیے تجھے رام کہوں تجھے رحیم کہوں تجھے عیشور کہوں یہ ہمارے سامنے بہت زیادہ مثال پڑے ہیں مگر ہم مذہبوں کو پڑھتے ہیں کتابوں کو پڑھتے ہیں مگر ہم اس کو صحیح فالو نہیں کرتے ہیں اگر ہم فالو کریں تو یہ غلطیاں ہم سے نہیں ہو میں نے کہا آپ نے اتنا بڑا کر کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں پھر جس دن میں نے چودہ سپٹمبر کو فارن منسٹری میں ملاقات کی پھر انڈیا نیوائی کو بلایا گیا پھر میں نے اپنے یوٹیوب چینل آر وانی ویوز کے اوپر میں نے اپنی ایک ویڈیو دی تو مجھے فر وہاں سے فون آیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا آپ کم سے کم ایسی بات نہیں کرے میں نے کہا پانچ ورکنگ دی سیون دی کی میں نے بات کی اگر سات دن کے اندر اس امہ کے ساتھ جن کا پورا کھاندان تباہ کر دیا مطلب جو لوگ کسی ٹائم آپ سٹیزن ایک کا بل پاس کر کے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ پاکستان افغانستان بنگلہ دیں جہاں جہاں پہ ہندو کمیونٹی میرے پاس آنا چاہتی ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں دوسری طرف اس بلو سے جو مائنارٹی کمیونٹی ہے اس کو ان سیکیورٹی میں آپ ڈالتے ہو اور تیسری طرف یہ آپ کا ڈاؤگ سامنے آ جاتا ہے کہ دو ہزار بارہ سے لوگ بیٹھے ہیں دو ہزار سے ہوتا ہے آج بھی اگر کو بھی کوئی گلا شکوا ہے میں اپنی حکومت سے بھی گلا شکوا دھول کرنے کے لئے تیار ہوں مگر خدا رہ یہ جاسوسیاں یہ الزام بازی یہ دہشت گردیاں یہ ختم گرد یہ کچھ آپ ساتھ نہیں جائیں میں سمجھتا ہوں کہ آج جس جذبے کے ساتھ آئے مگر ساتھ میں کانون دان بھی ہوں میں کانون توڑنا نہیں چاہتا مجھے پتہ ہے کہ میرے یہ ساتھ ہی میرے بھائی جو بیٹھے ہیں جس جذبے کے ساتھ یہاں پہ پہنچ چار گھنٹے سفر چودہ گھنٹے میں بھی چلے جائیں گے مگر میں خود ان کو کہا نہیں چھہر ہو میں ایڈمنیسٹیشن سے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ موجود ہے میں ان کی توصد سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا موقف ہمیں انڈین ہائی کمیشن کو سنانا ہے اگر ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آواز میں کہتا ہوں تو پھر آواز تو آپ نے انڈین انوائی کو فارن آفیس میں بھلا کے بھی کہا کہ ہمیں پریشر ہے آپ اس کا مسئلہ حل کریں آپ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ٹریٹی ہیں آپ بین الو قومی کے کامانی جو ہیں اس کے مطابق آپ ان کی ایف آئی پرائی انویسٹی ہیں مگر ساتھ ورکنگ ڈے کے بعد بھی ان کو سننے میں نہیں آیا ادھر سے بھی ان کو سننے میں نہیں آئے گا جب تک ہم ان کی چوکرد نہیں بیٹھیں گے کہ جو آواز ہمارا ہے وہ ادھر ہی گھنچتا رہے اور انٹرنیشنل کمیونیٹی کو بھی پتا چلے کہ آج سے ہم پچھترمی سالگرے بنانا شروع کر دی ہیں دوسری عظیم جنگ کے بعد دوسری عظیم جنگ دوسری عظیم جنگ کے بعد جو اکام اتدہ کا ادارہ بنا تھا اسی لیے بنا تھا کہ جو عالمی قوانین ہیں ان قوانین کو وہ سارے ملک فالو کریں گے مگر کیا بھارت نے کشمیر کے اندر جو ریزوریشن خود آکے انہوں نے پاس کریا کیا انہوں نے مانا ہے ابھی تک کیا ان کو فالو کیا ہے کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اگر اس وقت اگر یہ اور کسی نیشنیٹی ہولڈر کے لوگ ہوتے بیٹیش ہوتے امریکن ہوتے کینیڈن ہوتے تو کیا ان کی ایمبیسیز اس وقت خاموش ہوتی کیا ان کو ایکسیس نہیں دیتے یہ صرف ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ پاکستان ڈیشنگ کب تک چلے گی جب موڈی کا سیکنڈ ٹرم چل رہا تھا میں وہاں پہ گیا تھا میں نے وہاں پہ اسیسمنٹ کی میں لوگوں سے ملا ٹوٹل پاکستان ڈیشنگ کیوں میں نے دوہزار دو سے لے کے آج تک یہاں پہ الیکشن لڑتا آ رہا ہوں اٹھارہ انہیس سال مجھے بھی ہو گئے ہے مجھے تو کبھی آسف زرداری کے موں سے چاہے دوہزار آٹھ میں کبھی پرویز مشرف صاحب کی طرف سے یا دوہزار تیرہ میں میاں صاحب کے موں سے یا دوہزار اٹھارہ میں خان صاحب کی موں سے میں نے کبھی انڈیا ڈیشنگ نہیں سنی میں نے ہمیشہ یہی میسیج سنا کہ ہم اس کھتے کو امن کا گوارہ بنانا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ایلو سی ہو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ دونوں آزاد کشمیر اور انڈین آکیفائیڈ کشمیر دونوں طرف کے لوگ آئیں ایک دوسرے کے ساتھ بلے ٹریڈ ہو ٹورزم ہو ٹریبل لو مگر کیوں آپ کے پاس ہمیں تو آزاد کشمیر کے لوگوں کا احساس ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کا خیال کرتے ہیں تو پھر آپ ان کا آواز کیوں دبا رہے ہیں مگر میں اب وقت بدل چکا ہے کبھی کسی نہ کسی روپ میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے جو پورے ماحول کو چینج کرتی ہے میں نے ایک ڈیڑھ مہینی کے اندر بہت سوچا آج میں مانتا ہوں کہ یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے آخر تک جو لوگ بیٹھے ہیں میرے بھائی بڑے بہنے مات ہیں بہت تکلیف سیئے ہیں بہت تکلیف کے ساتھ 48 48 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہ 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 بہت تکلیف کے ساتھ آئے میں دوبارہ ان سب کو پرنام کر کے میں معذرت کھا ہوں مگر یہ ہمارے دھرم کے حساب سے ہمارا فرض بنتا ہے اس وقت یہ پاکستان کی بیٹی ہے اور ہم دارتی کو ماتا کا درجہ دیتے ہیں جتنا رزق دینے والی ماتا کا حق ہے اتنا جنم دینے والی ماتا کا حق ہے جب ہم دونوں کو برابر کہتے ہیں تو کیا یہ دو دن کی کیا ہم دس دن کی تکلیف سینے کیلئے تیار ہے تیار ہے یا نہیں ہے تو یہ ایسی ہم نہیں جائیں گے ہوش کے نا کھل ہیں آئے ان یارہ لوگوں کے حساب کے ساتھ آگے بڑھیں میں اس وقت آپ کے سامنے ایک فریادی کے طور پر کھا ہوں اپنا حق مانگ رہا ہوں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے مرڈر کا مگر دوسری احسط میں میں حکومت کا نمائدہ بھی ہوں حکومت میں بھی ہوں آپ آگے بڑھیں ہر بات پہ آگے بڑھیں پرانی چیزوں کو بھی ہم بلائیں آپ بھی بھلائیں آگے بڑھیں منزل کو آگے لے کے جائیں اس کھتے کو ایسا بنائیں جو کھتہ جو قائد محمد علی جنہ نے سوچا تھا جو جو جوال لال طریقے سے ان کو قتل گالی کو نہیں کیا جاتا جس طریقے کیوں اس وجہ سے وہ کہتا تھا کہ مجھے پاکستان میں جو لوگ مسلم گئے مجھے اس سے بھی محبت صرف اس الفاظ کے اوپر آپ نے ان لوگوں کا مرڈر کر دیا کیا یہ صحیح کیا مگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں برد رکھیں میں کہتا ہوں برد روزہ روزہ کے اندر اپنے آپ کو بھوک مارنا روزہ نہیں ہوتا ہے روزہ کے اندر آپ ان انسانوں سے محبت کرو ان کے درد کو فیل کرو وہ آپ کا روزہ ہوتا ہے ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے آج میں سچ بتاؤ مجھے علم ہے اس چیز کا میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میرے لوگوں کو مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں میرے بڑوں کو میرے باتوں کو تکلیف کیوں ہوئی ہے میں دوبارہ اس کے لئے کہتا ہوں کہ میں آپ سے شما مانگتا ہوں اس کے لئے کیونکہ سیکیورٹی جو رکھنی تھی وہ بہت ضروری تھی مگر آج آپ کی سب یہاں پہ پہنچ نے کے بعد آپ کا مقصد آصل ہونے کے بعد آپ کی کچھ تھکاوٹ اتری ہے اور کچھ تھکاوٹ جب آپ آرام کریں گے تب آپ کی اتر جائے گی مگر یہ آپ ضرور سوچ ہے کہ پاکستان کے بنانے میں قائد محمد علی جناہ کا اگر ساتھ دیا تھا تو جوگندر ناتھ نے دیا تھا جو ہندو کمیونٹی سے تھا اس پی سنگا نے دیا تھا جس پنجاب سے آپ گزر کر آئے ہیں یہ پوئے پاکستان کے اوپر اس پی سنگا کی مہربانی ہے جب جوگندر جوگندر ناتھ یہاں سے شفٹ ہو کے انڈیا گیا ہیدرا واد دکھر جب وہ شفٹ ہوا یہاں سے تو اس کو بھی پاکستان کا جاسوس کے طور پر اس کا بھی آواز بن کر دیا گیا یہ شروع سی ایسی سوچ دیولپ کر دی گئی میں سمجھتا ہوں انسان اس سے محبت کرے اب یہ جاسوس صد کے الزامات ختم کرے آگے بڑھے ان یارہ لوگوں کے کھون کا حساب آپ کو اس کمیونٹی کو دینا پڑے گا یہ کمیونٹی تب تک یہاں پہ نہیں اٹھے گی شریم عدی بکھی ان کی بہن جو میرے ساتھ آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گی جب تک یارہ لوگوں کا مرڈر کا حساب یہاں سے اس ہائی کمیشن سے مجھے لے نہیں دیتے ہوگا نہیں تو مجھے بھی یہاں پہ مار کے پھر مجھے بھلی آپ چھوڑ دیں نہیں تو میں ایسی نہیں جاؤں گی آپ ساتھ ہیں نا یہ اگر آپ کا جذبارہ تو دوبارہ کل کمیشن آج رات کو آپ اس میں بات کریں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت ہائی ہائی لیول پہ بات کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ایک ہائی کمیشن کا مسئلہ نہیں ہے بہت ساری ڈپلومیس ہی اندر ہے یہ غلط پریکٹس ہو جائے گی آپ یہاں تک آگئے ہیں وہ بھی بہت ہو گیا ہے یہ بہت کوسچن مارک ہے مگر میں یقین دلاتا ہوں جو لوگ میری مات ہیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جو بڑی ہیں جو لوگ ہیں ان کے سونے کا بندوبست میں نے اور جگہ پہ کیا ہے مگر جو جنگ لگتے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ وہ یہاں پہ رہیں گے ان کے ہی اپنے پاکستانی کو کتنی آفیشل کسی بھی آفیشل کو کسی مشنری کو ڈسٹرپ کرنے یہاں پہ نہیں آیا ہے پھر بھی یہ جو روڈ بند ہوا ہے یہ بھی میری نیت نہیں تھی میری یہ ہی نیت تھی کہ ہم روڈ صاف رکھیں گے ہم اندر جائیں گے مگر یہ روڈ اس ورے سے بند ہوا ہے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی اس ورے سے میں نے آپ لوگ کا یہاں پہ بندوبست کیا ہے میں again again I will inform Indian High Commission and other diplomates please look in this matter on urgent basis otherwise our community will not sit here they will come they will go inside so please it is your primary responsibility being a signatory of United Nation and if our demand will not fulfill by the Indian government and as a human right activist as a UN signatory you have also responsibility to fulfill the international treaty agreement with India regarding Kashmir regarding the access to our high commission because we are the Pakistan Pakistani passport holder the 11 people who were murdered and also the Pakistani national since 8 years they are they were living there but they are Pakistani passports they have the passport so it is necessary you intervene in this better otherwise we will come if then management will give the permission or not give the permission if we will not get any positive response from the Indian government tomorrow morning we will go inside and will sit outside the Indian High Commission Thank you very much I am waiting for the positive response from the administration from all the diplomats who are listening me from the Indian government from the Prime Minister Narendra Modi that please please look in the Ramayana look in the Shri Madhagod Gita what the Ram said what the Krishna thank you very much